اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ان پیج سافٹویر کا لیسن نمبر ٹونٹی ٹو تو ہم جو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے فارمیٹ مینیو تو میں آپ کو اس لیکچر میں آج سکھاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سیٹنگز جس سے ہم کہ یہ اس طرح کا ٹیکس جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں اپنی کسی بک کے لیے یا اپنے کسی بھی قسم کے تھیسز کے لیے یا ٹیکس کے لیے تو آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بک کا جو سٹارٹنگ ہوتے ہیں جس طرح کے چیپٹرز کے نیم ہوتے ہیں اور کچھ اور قسم کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں گا تو میں آپ کو یہ ایک ایک چیز سکھاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم فارمیٹ مینیو اپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے پیرا گراف تک جو لاسٹ ہمارا لیسن تھا اس تک پڑھ لیا تھا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ اس لنک میں جا کے دے سکتا ہے اوپر دیئے گئے میں لنک میں تو اس کے بعد ہمارا ہے آپشن ہائیفنیشن ہائیفنیشن کے بارے میں آپ کو ڈیفنیشن بتا دیتا ہوں لیکن اس کا یوز اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو میں آپ کو یہاں دیکھیں یہ نیچے میں نے تھوڑا سا لکھا ہوئے آپ کے لیے ہائیفنیشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ اردو ٹیکس کے لیے نہیں ہے اس کی اپشن صرف انگلیش کے لیے انہوں نے بتا ہی ہے تو یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں جب کوئی لائن ختم ہونے لگتی ہے تو اس کا جو اگر کوئی حرف جو ہے ورڈ کوئی بڑھا ہو تو اس کو ہمیں نیکس لائن پہ شو کروانے کے لیے بیچ میں ہم ایک ڈیش سی لگا دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہائیفنیشن تو اس کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے جو ان پیج میں دی گئی ہے اس در دیکھیں آپ یہ لکھا ہے پاورڈرڈ لکھا ہو ہے اور اس کے کچھ سپیلنگ جو دیکھیں یہ نیچے آئے ہوئے ہیں اور کچھ اوپا ہے اسی طرح انڈر میں سے یو این دیکھیں ادھر لکھا ہوئے اور ڈیش ڈال کے ادھر لکھا ہوئے تو اس کا جسٹ مقصد میں نے آپ کو بتانا ہی تھا آگے اس کا یوز نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دوبارہ فارمنٹ بینیو میں آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ آپشن ہے بارڈرز تو بارڈر والی آپشن کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ہے یہ لکھا ہے بارڈر اٹریبیوٹس اور اس میں ہے اب آباو اور بلو اس کا جو آپشن کا جو ہے وہ یوز یہ ہے کہ اس سے ہم کسی بھی ٹیکس کے اوپر لائن لگا سکتے ہیں اور نیچے والی سائیڈ پر لائن لگا سکتے ہیں میں آپ کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں مثلا یہ والا میرا ٹیکسٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا انکیز سائز کر لیتا ہوں ٹونٹی ایٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھئے اسی کو میں سیلیکٹ کیا ہوئے اور میں فارمنٹ کمانڈ پہ جاتا ہوں بارڈرز پہ جاتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تین آپشن ہے یہ نون ہے نون کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی لائن سیلیکٹڈ نہیں ہے کوئی ہم نے سیٹنگ نہیں کیوئے اور آئیڈنٹس ہیں ایک اور ایک ہے ٹیکسٹ تو اگر ہمیں آئیڈنٹ کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ کیا کرے گا یہ پوری لائن پہ ہمیں ایک شو کرواتے کا یہ دیکھئے گا یہ اس نے اوپر والے سائٹ پہ یہ پوری لائن دکھا دی ہے لیکن ہمیں اس طرح کی اتنی ضرورت نہیں بڑھتی زیادہ تر ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس دوسری والی آپشن بارڈرز میں میں گیا یہاں پہ دیکھیں اگر میں ٹیکسٹ پہ کرتا ہوں یہاں سے اوکے کیا تو یہ صرف اتنی جگہ پہ کرائے گا اگر میں یہاں پہ انٹر پریسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ اتنی ہی لائن پہ اس کے اوپر لائن شو کر رہا ہے اس میں مزید آپشنز بھی موجود ہیں جو کہ ہیں اس کا سٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں کسی بھی قسم کا سٹائل چوز کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں بیک گرونڈ کلر اگر کوئی ڈیزائن ملا ہوگا اس کے دونوں فور گرونڈ کلر بھی ہوگا بیک گرونڈ بھی ہوگا اس کا سائز انگریز کر سکتے ہیں تو اس طرح کی اوپشن دیں یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا ہے زوم ان کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اگر ہمیں انڈر لائن کرنا ہے اس کو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں میں اس کو نن کر دیتا ہوں اور نیچے والے کو میں کر لیتا ہوں نیچے والے میں بھی دو اپشن ہیں اگر آپ کریں گے تو وہ پورے پیج پہ جو ہوگی لائن پھیلی ہوگی اگر صرف ٹیکس کریں گے تو صرف اسی ٹیکس کے نیچے لائن آجے گی یہ دیکھیں اب نیچے لائن آگیا ہے تو ایک ہم نے اپشن پہلے دیکھا تھا اور لائن اور انڈر لائن والا جو کہ ٹیکس ایڈیٹنگ میں تھا اس کے بعد دیکھیں میں یہاں سے گیا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا تو میں نے یہاں سے پریس کیا کریکٹر کمانڈ پہ گیا یہاں سے یہ دیکھیں سٹائل اس میں جاکے وہ ہوتا ہے ہمارا انڈر لائن تو میں نے سنگل پہ کلک کیا یہ دیکھیں اس کے نیچے لائن لگ گئی ہے تو اس طرح سے ہم لگائن بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں اس طرح سے لگانے سے کیا ہوگا کہ یہ لائن جو ہوتی ہے یہ تھوڑی ٹیکس کے قریب ہوتی ہے تو یہ اتنی اچھی شو نہیں ہوتی اس لئے ہم بارڈر والا اپشن جو ہے وہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے زیادہ اس کا دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے یہ نن پہ کر دیتا ہوں یہاں سے نن پہ کر دیا میں نے اکی کر دیا تو بارڈر اٹس کمانڈ میں یہی تھا جس سے آپ خوبصورت قسم کے بارڈر اٹس اور لائنز انڈر لائن اور بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے ساتھ اس کے بعد ہماری اگلی اپشن جو ہے وہ ہے یہاں سے دیکھیں ٹیبز ٹیبز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ادھر میں نے دونوں فائلز اوپن کر لی ہیں یہ جو میری بنیوی فائل ہے یہ میں نے رائٹ سائیڈ پر رکھ لی ہے اور جو میں ابھی کر رہا ہوں وہ لیف سائیڈ پر ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں نے ادھر آگیا ہوں میں ابھی نیچے والے ٹیز جو ہے یہ ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں ٹیبز کمانڈ کی مدد سے تو میں ادھر یہاں پہ کرسر میرا ہے ابھی میں اس کو یہ کلک کر لیتا ہوں کہ یہ رائٹ آلائن ہو جائے اور میں انٹر پریس کر لیتا ہوں اور میں ابھی کہاں پہ مجھے جانا چاہیے مجھے بھی جاتا ہوں ٹیبز کمانڈ پہ ٹیبز کنٹرول آل ٹیز کا شارٹ کٹ ہے یہ دیکھئے گا میں نے ٹیب کمانڈ پریس کر لی دیکھیں یہ ایک بلیک کلر کی میرے پاس بار آگ چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ادھر جہاں پہ کبھی کلک کرنا ہے وہاں پہ وہ میری لوکیشن سیٹ کر دے گا فاری زمبل میں نے کہا کرنا ہے یہاں پہ لوکیشن سیٹ کر دی ہے ایک میں نے لوکیشن جو ہے وہ بلکہ کنٹرول زی کر کے نا میں تھوڑی سی پیچھے کرتا ہوں یہاں پہ میں نے لوکیشن سیٹ کر دی دوسری میں نے یہاں پہ لوکیشن سیٹ کر دی کہ میرے دو ٹیکس جو ہائیں گے وہ ایک رائٹ پہ ہو جائے گا ایک لیفٹ پہ ہو جائے گا اور درمیان میں ڈارٹیٹ آئے گا درمیان میں ڈاٹیڈ آپ نے چوز کرنا ہے وہ یہاں سے کجا کرنا Ugh درمیان میں ڈاٹیڈ یہ اوپر دیکھیں گا یہ ورنہیں ڈاٹیڈätzen چوز کر لیا اور میں نے بیک کر لیا اب میں رائٹنگ موڈ میں جالا جاتا ہوں دوبارہ سے یہاں سے جارا جا سکتے ہیں آپ اس جگہ سے اس جگہ سے چلے جئے تو اب میں نے کےہر کرنے یہاں کے پرس کرنا ہے tab tab ڈاٹم کرنا ہے میں چھے چھے پر پرس کروں گا میں بھی والی لوکیشن پر آجوں گا اور میں نے یہاں سے لکھ لینا ہے ٹیکسٹ اپنا میں نے یہ ٹیکسٹ لکھ لیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب میں نے پریس کرنا ہے ٹیب کا بٹن ٹیب کروں گا تو میں لاسٹ اس جو میں نے دوسری جگہ چوز کی تھی ٹیب کبان کے پاسے وہاں پہ یہ آ جائے گا اور میں نے اب یہاں پہ کیا کر دینا ہے جس پیج پہ یہ جس چیپٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ پریس کر دینا ہے یہاں سے ون ہے تو ون سے کر دوں گا اس کے بعد میں دوبارہ انٹر کروں گا تو یہ دیکھا یہ سٹارٹ میں آ چکا ہے اب میں دوبارہ ٹیب پرس کر کے پریس کروں گا تو educator uela وای، آپشن پا آجے گی تو میں یہاں پہ دیکھیں آگے نیسٹ والا چیز لگتا ہوں میں آپ سے کافی کر لیتا ہوں آپ پھر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ کیا اب میں دوبارہ ٹیب رأس کرتا ہوں تو نیکسٹ جہاں پھر جہاں پٹا س Peki1010 start ہوا رہا ہے تم کی ٹین پریس کر لیتا ہوں اور یہ سیون سے ہو رہا ہے تو میں سیون کر کے نیکس چاہتا ہوں پھر آپ ٹیپ کر کے اسی طرح سے میں اگلا ٹیکس آ جائے گا یہ دیکھئے گا تو یہی ہے اس کا طریقہ آپ اسی طرح سو آن کر کے آپ اس کو کمپلیٹ کا لیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے میں نے دوبارہ پر ٹیپ پہ آ جاتا ہوں میں یہاں سے پریس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے لیے یہ چیزیں جس طرح سے چیپٹرز بغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے سیٹنگز جو ہے نا یہ یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے اوپر والی جو سیٹنگ ہے وہ دکھانا تو میں یہ دیکھے گا یہ والے چیز اب میں آپ کو یہ والے چیز بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کرنی ہے ڈیش درمیان میں جو لانگ ہوئی ہوئی ہے کافی لانگ سی ڈیش ہے یہ کیسے بنتی ہے تو اس کو برانے کے لیے میں یہاں پہ دوبارہ انٹر پریس کر دیتا ہوں میں کہہ کرتا ہوں ادھر دوبارہ سے ٹیکس لکھ لگ دو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں کہہ کرتا ہوں پیس کر کے اس کو سینٹر لائن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی ہیڈنگ ہی کے منجے آپ بھی اسی طرح بنا لیجئے گا اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں اور میرا سینٹر لائن ہی رکھتا ہوں اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں یہی والا جیسے کہ آپ نے بھی اس طرح سے ٹیکس لکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ میں نے ٹیکس لکھ لیا ہے یہ والا اب میں نے اس پہ کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھئے گا آپ سپیس پریس کر لیجئے گا تھوڑی سی اور کرسر کو میں ذرا پیچھے لے کیا آتا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی ورڈ پریس کر دیتا ہوں لیٹر وغیرہ کوئی بھی میں پی پریس کر دیتا ہوں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھئے گا آپ گھر سے اس کا میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ چلا جانا ہے فانٹس میں فانٹس میں میں نے یہاں سے کرنا ہے اس کا ارابک اس کا میں نے یہاں سے کرنا ہے ٹریڈ ارابک بولڈ جیسے ہی میں ٹریڈ ارابک بولڈ کروں گا تو اس کے بعد میں نے آ جانا ہے کی بورڈ پہ اپنے میں نے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے یہاں سے شفٹ اور یہ کومہ والا بٹن شفٹ اور جو سیمی کلون کے ساتھ رائٹ سائیڈ پر پٹن ہوتا ہے یہ وہ والا میں نے پریس کرنا ہے اور اس کو میں نے پریس کرتے جانا ہے تو یہ ڈیش لگتی جائے گی میری یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم اگلا بھی کر سکتے ہیں اگلی لائنز بھی سیٹ کر سکتے ہیں مسئلہ میں ہم انٹر پریس کرتا ہوں اور اگلی لائن پر جاتا ہوں اچھا اگلی لائنز سے جانے سے پہلے یہ آپ دوبارہ سے فونٹ جو وہ نوری لستہ لیک پہ ہونا چاہیے تب ہی آپ ٹیکس کلک پائیں گے تو میں یہاں سے یہ کپی کر لیتا ہوں اور کنٹرول وی کر کے یہ دوسرا بھی کپی کر لیتا ہوں کنٹرول وی کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے آپ نے وہی چیز کرنی ہے آپ نے یہاں سے کوئی بھی لیٹر پریس کر لینا ہے اور بعد میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا ریبک ریبک پور کرنا ہے اور شفٹ اور جو سیمی کلن کے ساتھ بٹن ہوتا ہے آپ کا انٹر کے اور سیمی کلن کے آگے کر کے جو کاما والا ہوتا ہے وہ آپ نے پریس کر کے رکھتے جانے اور اس کے برابر کر لینا آپ نے ایسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز اس طرح سے یہ سیٹنگ اس کی ہو جاتا اگر میں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے ہم سٹڈی کریں گے فارمیٹ مینیو کا نیکسٹ جو ہے وہ سوٹ ٹیکس والی کمانڈ سے سٹارٹ کریں گے تو بہت بہت شکریہ